بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نصیب فرمائے عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خلیفت المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی ہر چند کے بچپن کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیوں تو اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب رحمت اللہ علیہ مشکات شریف میں نفل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑیوں سے کھیل رہی تھی ان بڑیوں میں ایک کھوڑا بکھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریات فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فوراں جواب دیا کیوں حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے جب ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے تو حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کماری لڑکی سے نکاح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون کماری ہے اور کون بیوہ ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بیوہ تو سودہ بنت زمان ہے اور کماری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے یعنی آئیشہ بنت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم آئیشہ کے بارے میں بات کرو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں اس کے بعد سیدہ امہ رومان رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیشہ کا ذکر فرما رہے تھے انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا تھوڑا انتظار کرو ابھی میرے شہر ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے آئیشہ تو ان کی بھتیجی ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین پشتے کو فوراں قبول کر لیا لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت جبیر بن معظم کے بیٹے سے تیہ کی جا چکی تھی وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا حضرت خولہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبیر بن معظم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو جبیر بن معظم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے معظم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا خوشی اور مسرد کی کوئی انتہا نہ تھی آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا بیغام مجھے بسر و چشم قبول ہے آپ تشریف لے آئیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا مہر کی مقدار چار سو درہم مقرر ہوئی عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب مکہ مقرمہ سے حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائی تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنوحارس ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ یا آٹھ مہینے تک مقیم رہی اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی جس کی وجہ سے مدینہ منورہ حجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے خود حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ان کی صحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب صحت یاب ہوئی تو حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لئے رقم نہیں ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کرز لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بجوا دیئے چند عورتیں دلہن کو لینے کے لئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئی حضرت امی رومان رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھولا جھولنے میں مصروف تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت امی رومان رضی اللہ عنہ نے ان کا مو دھلایا بال سمارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئی جہاں انسار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا کہ تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک بال ہے یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندہ طریقے سے پر چڑھ کر استقبال کیا تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے حضرت اسمہ بن یزید رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی ہیں بیان کرتی ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے معزز سرین مہمان کی خاطر مطارت کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا چنانچہ انہوں نے ہیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کا شانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئی سن اٹھاون ہجری کے ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئی اور انہوں نے وسیعت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلوں میں جنت البکی میں دفن کیا جائے ماہ رمضان کی سترہ تاریخ منگل کی رات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور وفات کے بعد ان کی عمر چھاسر پرس تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو رزانہ اثر کے بعد تمام ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرآن دازی فرماتے جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے اسی لیے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا دین اسلام سب سے غیرت مند ہے اسی لیے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر آجزی لٹکا کر رکھیں میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو جینز شرٹ پہنتی ہیں آفس میں مگر نماز کی پابندی ہے ایک لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں نکاب ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ اور ہیں دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہیں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر کی اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز کے لیے باقائدگی کے ساتھ مسجد میں جایا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات اپنے طبی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی مگر منع بھی نہیں کرتے تھے اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دے رکھے ہیں انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ نے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے حدیث بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا دو قسم کی عورتیں جہنمی ہیں میں نے انہیں دیکھا نہیں کچھ مردوں کے پاس گائیں کے دموں جیسے کڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی وہ مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان جیسے اونچے ہوں گے یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسی عورتیں جن کو مشہور ہونے کا شوق ہے بلکہ جنون ہے ایک حدیث پڑھئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لئے استعمال کریں یہ آلہ دین کا چراغ ہے اور اس طرح کے ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پکچرز وغیرہ ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھیں اور اپنی زندگی بامقصد بنائیں کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکتی وہ خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے کہ اگر دوسرا فریق اس کے خاص حق میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کریں اور احتجاج کریں حتیٰ کے کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں یا ان بیویوں کو یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ بہمی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کریں تو اس کا اظہار کریں چنانچہ نسائی کے روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں پاس نہ پایا انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا ہے کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ کرا دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رکھ گئے اور محل کے اندر نہیں گئے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے حضرت عمر کی غیرت کا خیال آ گیا تھا ایسے ماحول میں اسمت و افت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا گیا ہے چنانچہ نسائی کے روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرما کہ اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے وجہ تحریر یہ کہ جس حال میں مرضی ہو اپنے مند کو صاف رکھیں کسی کے متعلق بدگمانی ناپسند کرتا ہے وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لئے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ اور پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوھ لو کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لئے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دے ہے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑھے اور ضعیف تھے ابو دعود کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار عمر مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حجرہ میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا جیسے حضرت عائشہ صدیق کا رضی اللہ نے بھاپ لیا اور فورا وضاحت کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا رضائی بھائی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین